آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی ایفیکٹیو لیکن بہت زیادہ ایزی فیس ماسک اور ٹونر دو چیزیں اس کے لیے چاہیے انفیکٹ تین انگریڈینٹس ہیں جن کے ساتھ ہم یہ دو چیزیں بنائیں گے فیس ٹونر اور فیس ماسک یہ گرمیوں کے لیے آئیڈیل ہے ویسے اس کو سردیوں میں بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن گرمی اور برسات کے موسم میں یہ آئیڈیل ہے ہمیں اس کے لیے چاہیے ایلو ویرا کے دو لیوز جن کے ایجز جو ہوتے ہیں کاٹیں وہ میں نے ہٹا دیئے ہیں اور ہمیں ساتھ چاہیے اس کے ککمبر یعنی کے کھیرہ آپ ایک بڑا یا دو چھوٹے کھیرے لے سکتے ہیں اور ان کو چھلکوں سمیت ہم نے یوز کرنا ہے کھیروں کو تو ہم نے اس کو سلائس میں کاٹ لیا ہے اور کچھ میں نے اس میں بلینڈر میں بھی ڈالے ہوئے ہیں تو یہ دیکھیں اور دونوں چیزوں کو دیوز کے ساتھ ہی لینا ہے لیکن ایلو ویرا کے جو ایجز ہیں وہ مست آپ نکال دیں کیونکہ وہ کافی پرکی ہوتے ہیں اور اس کو اس کی چپنے کا خطرہ ہوتا ہے تو اور اس میں پھر ہم ون فورتھ کپ روز وارٹر یعنی ارکے گلاب ڈالیں گے اور آدھا میں نے ڈالا ہے آدھا پھر باقی اس مکشر میں ڈالیں گے اور اس کو ہم اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں گے اور یہ دیکھیں ہم نے بلینڈ کر لیا اس کو اچھی طرح سے ہم اس کو بلینڈ کریں گے ایلو ویرا اور کوکمبر دونوں ہی چیزیں آپ سب جانتے ہیں بہت ہائیڈریٹنگ ہیں سکن کے لیے بہت اچھی ہیں اور سکن ایجنگ کو روکتی ہیں سکن کو سمودھ کرتی ہیں ہائیڈریٹ کرتی ہیں ڈرائی سکن کو ہیل کرتی ہیں دونوں چیزیں اور اگر آپ اس کا ریگولر استعمال کریں تو یہ ایجنگ پروسس کو ریورس بھی کر سکتی ہیں اور اس سکن کی جو پیگمنٹیشن ہوتی ہے اس کو ہیل کرتے ہیں یہ دیکھیں ہاف ہم نے پیس لیا ہے اور باقی کے جو کوکمبر اور ایلو ویرا رہ گیا تھا اس کو باقی ہم روز وارٹر میں ڈال کے بلینڈ کرنیں گے روز وارٹر آپ نے بہت زیادہ نہیں ڈالنا ہے کیونکہ اگر آپ زیادہ ڈالیں گے تو وہ وارٹری ہو جائے گا اور ہمیں بہت زیادہ اس کو وارٹری نہیں کرنا ہے کیونکہ اصل میں ہمیں خیروں کا اور ایلو ویرا جل کا ایکسٹریک چاہیے جو کہ ہم ایز ای ڈالر یوز کریں گے تو یہ دیکھیں باقی بھی سارا بلینڈ ہو گیا ہے اب ایک چھنی آپ لے لیجئے یا ململ کا کپڑا لے لیں اور ایک بڑا پیالا لیں اس کے اوپر چھنی رکھیں اور یہ جو مکشر ہے اس کو آپ اس چھنی میں ڈالیں تاکہ یہ اس میں سے ڈرین ہو جائے یہ چھنی جو ہے ہم چینج کریں گے کیونکہ یہ چھوٹی تھی تو میں نے بڑی لے لی ہے جو کہ اس پیالے کے حساب سے بھی ٹھیک ہے ایجیسٹ ہو گئی ہے اور ہمارا مکشر بھی کیونکہ زیادہ تھا تو آپ اس طرح کسی بھی چھنی میں یا ململ کے جو کپڑے ہوتے ہیں اس میں آپ لے کے اس سارے مکشر کو پلٹ دیں گے یا جتنا چھنی کا سائز ہے اس کے حساب سے اور اس کا ہم نے کرنا ہے ویٹ ویٹ کتنا کرنا ہے ویٹ اتنا کرنا ہے کہ یہ سارا ایکسٹریکٹ اس چھنی سے نیچے جو پیالا ہے اس میں جمع ہو جائے تو اس کے لیے تو میں یہ ریکمینڈ یہ کروں گی کہ آپ اس کو پاہ سے چھے گھنٹوں کے لیے چھوڑ دیں like 5-6 آرز کے لیے اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو یہ بہت اچھی طرح سے ڈرین ہو جائے گا اور جتنے بھی ایکسٹریکٹ ہے کھیرے کا اور الویرہ کا وہ اس پیالے میں جمع ہو جائے گا تو اس کو پاہ سے چھے گھنٹیں یا ایون اوور نائٹ بھی چھوڑ سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہمیں ان جارز کی ضرورت کیوں پڑے گی اور گلاس جار لینے ہیں کیونکہ پلاسٹک is not good آپ کوشش کریں کہ گلاس جارز میں ہی چیزوں کو رکھیں جناب یہ دیکھیں میں نے اس کو اوور نائٹ فریج میں رکھ دیا تھا کیونکہ وہاں رکھنا ٹھیک نہیں ہے گرمی کا موسم ہے تو اس طرح کی کوشش کر ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل آل موس بلکل نچو چکا ہے اور یہ جو ہمارا لکوڈ ہمارے پاس آیا ہے جس میں ایلو ویرا ہے جس میں کوگمبر ہے روز وارٹر ہے یہ ہمارا ہے ٹونر جس کو آپ کسی بھی سپری باٹل میں ڈال کے رکھ لیں اور اس کو فیس واش کرنے کے بعد سپری کریں فیس پہ یا اس کو ایز ایک لینزر بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو آپ اپنے فیس پہ سپری کریں یا پھر کوٹن بٹ جو کوٹن ہماری ہوتی ہیں اس میں آپ لے کے اور فیس سے وائپ کر کے اس کو فیس کو ساف کریں تو آپ کا فیس بڑا اچھا ساف ہو جاتا ہے تو اس ٹونر کو ابھی میں اس گلاس جار میں ڈال رہی ہوں اس کو آپ سپری باٹل میں بھی رکھ سکتے ہیں اور اسپری کرنے کے لئے اگر آپ اس کو پندرہ دن تک فریز میں رکھیں گے تو یہ بلکل ٹھیک رہتا ہے لیکن میں ریکمانڈ کروں گی کہ پندرہ دن سے زیادہ آپ اس کو نہ رکھیں اتنا ہی بنائیں کہ پندرہ دن میں یوز ہو جائے اتنی گرمی ہے صبح تو پہل شام جب بھی آپ فیس واش کریں آپ اس کو اپلائے کریں اور یہ آپ کی سکن کو ہائیڈریٹ کرنے کے لئے برائیڈ کرنے کے لئے بہترین چیز ہے اور اس کی ان لیمیٹڈ بینیفٹس ہیں آپ سبھی جانتے ہیں کہ کوکمبر جو ہرور سکن کو لائٹ بھی کرتا ہے نیچرل بلیچ اس میں ہوتا ہے اب یہ جو اس کا جتنا بھی یودہ ہے کوکمبر کا اور ایلویرا کا ہم ایک الگ جار میں رکھیں اس کا آپ نے بنانا ہے ماسک اور ماسک کیسے بنانا ہے کہ آپ نے ایک ٹشو اپنے ناک اور آئیس ایریا کو نکال کے ٹشو رکھیں اور اس کے اوپر اس کو پھیلا لینا ہے اور پندرہ بیس منٹ تک فیس پہ لگا کے رکھیں اور پھر ہٹا دیں تو ایک طرح سے یہ آپ کا سکن پہ سٹے کر جائے گا ماسک تو یہ دونوں چیزیں اپلائی کریں ماسک تو ہفتے میں ایک دفعہ لگائیں جتنی دفعہ یہ ہے لیکن ٹونر آپ صبح دوبر شام بھی اپنے فیس پہ سپری کریں اور اسے کلینزنگ کریں تو آپ کو ویدن ففٹین ڈیز اپنی سکن میں بہت اچھے ریزلٹس خود نظر آئیں گے موسیقا 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 موسیقی